اور کنجل امال الہندی المتقی الہندی جلد بانج صفحہ چھ سو اکاون اکی آون اور حدیث نمبر ون فور ون تھری ایٹ یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ احراق باب فاطمہ عبارت میں نہیں پڑھتا ہوں یہ لفظ ہے کہ یہ لوگ وہاں آئے لکڑیاں لے کر اور آگ لے کر تو بی بی سیدہ سامنے آ گئی اور فرمایا کہ فلاں تم کیا کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا میں تم نکلو ان کو کہو یہ جو اندر بیٹھے ہوئے نکلیں یہ بیعت کریں ورنہ ہم آکھ لگا دیں گے گھر کو جلا دیں گے تو انہوں نے کہا کہا گیا کہ فاطمہ اس کے اندر ہے تو کہا گیا تو کیا ہو یہ سب وہ ہیں وین فقیدالہو یا ابا حفظ انہ فیہا فاطمہ فقالا وین تو کیا ہوا تو اس کے بھی راوی عالم النساء کا حالہ نے جلد چار صفحہ ایک سو چودہ پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی اصل بحث شروع کرنے سے پہلے کہ یہ جھوٹ مقذوبات اس طرح سے معالطات میں ڈال کر لوگوں کو جوانوں کو گمراہ کر کے یہ شاید یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے اپنے بڑوں کا دامن بچا لیں گے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ان کے اپنی کتاب بلازری کے متعلق بھی انہوں نے بڑی بحث کیا یہ جو دو سو اناسی میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں انصاب الاشراف جلد دو صفحہ دو سو اٹھ سٹھ تبری نے جو تین سو دس ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے جلد تین تاریخ تبری جلد تین صفحہ دو سو دو پہ ابو بکر الجوہری جو تین سو تیئیس ہجری میں وفات پا گئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے السقیفہ وفدق صفحہ اکتر اور صفحہ پچاس پر اور اس کے بعد ابن عبدربہ اندلسی جو تین سو اٹھائیس ہجری میں وفات پا گئے ہیں یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ تاریخ کا حوالہ دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں یہ تاریخ پتہ نہیں ہے یہ فلا وقت پیدا ہوا یہ فلا وقت خوت ہوا یہ دیکھئے کہ انہوں نے بھی الائقد الفرید الاندلسی نے لکھا ہے اس کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تیرہ پر اسے دارالکتاب العربی بیروت نے چھاپا ہے اس کے بعد وہ بیچار مسعودی نے مروج الزہب جس سے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا جو تین سو چھالیس ہجری میں انتقال فرما گئے انہوں نے مروج الزہب جلد تین یا جوز تین جوز تین صفحہ چھاسی پر یہ لکھا ہے شہرستانی الملل والنحل اب پتہ نہیں اس بیچارے پر کیا غضب ٹوٹے گا کہ یہ کون ہے اس کا عقیدہ کیا ہے یہ پانچ سو اٹالیس ہجری کو انہوں نے انتقال فرما ہے یہ کتاب الملل والنحل جلد ایک صفحہ انسٹھ اس پر انہوں نے لکھا ہے اب الفدہ اماد الدین اسماعیل یہ سات سو بتیس ہجری میں انتقال فرما گئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب المختصر فی اخبار البشر میں لکھا ہے جلد ایک صفحہ ایک سو چپن یہ وہ مختصر سی مختصر سے دلائل دلائل اور کتابیں ہیں کہ جو اس واقعے کو جنہوں نے بیان کیا ہے اب یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ ان بیچاروں پر حملہ کر دیں کہ یہ شیعہ تھے ان کا مذہب یہ تھا رافظی تھے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ابن ابی شہبہ جس کے متعلق میں نے ابھی پڑھا ہے میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ابن ابی شہبہ جو ہیں یہ ماشاءاللہ ان کا اصل نام ابو بکر اکنیت ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عثمان العباسی القوفی المعروف ابن ابی شہبہ یہ ایک سو انسٹھ میں پیدا ہوئے اور دو سو پینتیس میں وفات پا گئے اب یہ کڑیاں ملاتے رہے ہیں جن کی بات انہیں پسند آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ خواہ وصال نبی سے لے کر آخر ان کی تقوط ہو جی انہوں نے آسانیت صحیح آسانیت سے پیش کیا ہے اور جن کی بات پسند نہ آئے کہتے ہیں یا تو یہ رافضی تھا یا کہتے ہیں کہ وصال پیغمبر سے لے کر حضور کے انتقال سے لے کر اس کی وعدت تک کتنا فاصلہ بنتا ہے یہ کہاں اور وہ کہاں اسنات کو بالکل نہیں دیکھتے یہ ان کا ایک طریقہ کار ایک اور نایر نکلا ہوا ہے کہ جس کی بات پسند آ جائے خواہ وصال ایک سو انسٹھ میں پیدا ہوا اس کو بھی مان لیتے ہیں اور اگر نا پسند آئے تو بچارے نوے میں فوت ہونے والے کو جو مولا کائنات کے اصحاب میں سے بھی تھا اسے بھی نہیں مانتے اب اس کا حل کیا ہے اب اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں الامام العلم سید الحفاظ صاحب القطب الكبار اخو الحافظ عثمان بن عبی شیبہ وہوا من اقران احمد بن عمبل احمد بن عمبل کے وہ ہم آثر تھے واسحاق بن راہوے وعلی ابن المدینی مدائنی مدینی فی السن احمد بن عمبل نے کیا کہا ان کے بارے میں یہ میں کل کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ یہ ریاشیہ تھا یا یہ ضعیف تھا یا یہ فلا وقت پیدا ہوا تھا اب دیکھئے احمد بن عمبل کیا فرماتے ہیں امام الحنابلہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سچا آدمی تھا وہ اپنے بھائی عثمان سے بھی مجھے زیادہ پسند تھا ان کے ایک اور بہت بڑے محدث کہتے ہیں احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں اور اس کے بعد معتبر تھے اور حافظ حدیث تھے زہبی نے کیا کہا ابو بکر وہ انتہائی درجہ کے معتبر ترین آدمی تھے یہ زہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے اور دوسروں کا بھی بتا دوں آپ کو طبقات ابن سعید جلد چھے صفحہ چار سو تیرہ الجرح والتعدیل جلد پانچ صفحہ یہ سب کتابیں ہی نہیں کی ہیں اور ان کے معتبر محرکین کی اور محدثین کی اور علم رجال کے ماہرین کی کتابیں الجرح والتعدیل جلد پانچ صفحہ ایک سو ساٹھ التاریخ السغیر جلد دو صفحہ تین سو پینسٹھ العقد الفرید تاریخ بغداد تاریخ بغداد جلد دس صفحہ چھے سٹھ العبر جلد ایک صفحہ چار سو ایکیس تذکرت الحفاظ جلد دو صفحہ چار سو بتیس تحذیب التحذیب جلد چھے صفحہ تین البدایہ بن نہایہ جلد دس صفحہ تین سو پندرہ میزان الاعتدال جلد دو صفحہ چار سو نوے شزرات الزہب جلد دو صفحہ پچاسی طبقات الحفاظ جلد صفحہ ایک سو بینوے عالم النبلہ جلد گیارہ صفحہ ایک سو بائیس اور اس کے علاوہ اس حدیث کے راوی اور کون ہیں محمد بن بشر ہوا بن الفرافزہ فرافزہ بن المختار العبدی ابو عبداللہ القوفی جو دو سو تین میں انتقال فرما گئے ان کے بارے میں بھی یہ لکھتے ہیں یہ ان کی اپنی معتبر ترین علم رجال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تحذیب التحذیب جلد نو صفحہ چونسٹھ یہ ہم نے بڑی محنت سے یہ حوالے اکٹھے کیے ہیں اہل علم اور اہل تحقیق جانتے ہیں کہ ان حوالوں کو اکٹھا کرنا آسان نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ہر حوالے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو بھی آپ جو میں بیان کر رہا ہوں ان میں جا کے دیکھئے طبقات ابن سعید جلد چھے صفحہ تین سو چورانوے التاریخ القبیر جلد ایک صفحہ پینتالیس القاشف جلد تین صفحہ بائیس طبقات الحفاظ صفحہ ایک سو چالیس ان میں علی بن مدائنی سے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اس محمد بن بشر کے بارے میں کہ سیقاتن آجوری نے کہا کہ احفظ من کانا بالکوفا کانا سیقاتن کسیر الحدیث نسائی کہتے ہیں کہ سیقاتن موتبر تھا عثمان بن ابی شہبہ کہتے ہیں کہ سیقاتن ثبتا ثابت ہے کہ وہ سیقات ہیں امام زہبی انہیں بھی سب کو یہ سب کو امام کہتے ہیں امام زہبی الحافظ الامام السبت ابو عبداللہ الابدی وہ کہتے ہیں کہ یہ موتبر تھا اب آپ دوسری دوسرا دیکھئے دوسرا راوی عبداللہ بن عمر بن حفظ بن عاصم بن عمر بن خطاب العدوی المدنی یہ ایک سو سنٹالیس میں وفات پا گئے سیر آلام نبلا میں جل چھ سفہ تین سو چار پر ان کے بارے میں لکھا ہوا ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نسائی کہتے ہیں یہ سقہ ہے یہ سب راوی جو ہیں میں بیان کرتا جاؤں گا یہ سب وہی کتابیں ہیں تیسرا راوی زید بن اسلم الادوی ابو اسامہ یہ رجال سیاہ ستہ میں سے سیاہ ستہ ان کی جو بڑی چھ کتابیں ہیں ان کے رجال میں سے اہم ترین راوی ہیں انہوں نے بھی بیان کیا زید بن اسلم نے یہ ان کے بارے میں امام زہبی کہتے ہیں کہ زید بن اسلم کے بارے میں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں بار بار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا موجودہ جو محقق ہے وہ کہیں انہیں شیائی نہ بنا دے یہ سب راوی زہبی یعقوب بن شہبہ نووی ابو زرع عجلی یہ سب ہی کہتے ہیں کہ یہ سقہ ہے بلازری کی روایت یہ بلازری کی روایت ہے اب بلازری کون ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئے حضرت عمر تو انہوں نے کہا کہ نکلو اور ابو بکر کی بیعت کرو تو بی بی سید آگے آئیں انہوں نے کہا کہ اے عمر کیا تو ہمارے گھر کو چلانا چاہتا ہے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ یہ تو اس چیز سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو تیرا باپ لے کر آیا تھا یعنی دین اسلام سے بھی زیادہ اہمیت یہ ہے کہ آپ بیعت کی جائے اب یہ بلازری یہ لکھا کس نے ہے یہ واقعہ انصاب الاشراف میں بلازری نے لکھا ہے جلد ایک صفحہ نمبر پانچ سو چھے آسی پر بلازری کے بارے میں احمد بن جاہی بن جابر البغدادی تذکت الحفاظ میں کہتے ہیں کہ القاتب جالس المتوکل واللہ مدائح فی المعمون وغیرے وہ کہتے ہیں کہ کان قاتبا بلیغا شاعرا محتنا وہ نہایت محقق آدمی تھا خلاص ہے یہ زہبی نے کہا ہے کہ بلازری احمد بن جاہیہ صاحب التاریخ المشہور حافظ اخباری علامت وہ کہتے ہیں کہ یہ علامہ تھا یہ ان کی بات اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ سہر علام النبلہ میں علامت العذیب المسنف تھا یہ ابن کثیر نے بدایہ ورنہایہ میں کہا ہے کہ کان عذیبا زہرت لہو کتب انجیجیاد بہت عمدہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں صفدین بلکھا کان عالما فازلا شاعرا راویتا نصابتا متقنا یہ بڑا مضبوط آدمی تھا وَلَهُ مِنَ الْقُتَبِ اِبْ کِتَابِ فَلَانْ 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 لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ بلازری اہم ترین ان کا محدث ہے جس نے یہ روایتیں بیان کی اب انصاب الاشراف کی روایتیں یعنی جس نے جس سے انہوں نے لکھی ہیں وہ کون کون سے ہیں انہوں نے کان سے لیا ہے مدائنی نے مدائنی سے لیا ہے جو دو سو چوبیس میں جس کا انتقاد ہوا اور اس کے بعد یہ زہابی نے اس کو لکھا ہے یاہی بن موین نے کہا ہے سکتن 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 تین مرتبہ کہا ہے اور یہ یہاں پر میرے پاس